جب رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں two modern conception of رائٹس ہیں تو پہلا conception کیا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ جو رائٹس ہیں pre-civil society میں ملی تھی مطلب کہ جب نیچر کے تھرو کہ کچھ رائٹس ایسی ہیں جو ہم بولتے ہیں نی کہ مانفتہ کا ادھیکار ہے کہ چاہے وہ کسی بھی دیش میں جائے کہ یہ رائٹس اس کے وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے بنا مطلب اسے کوئی سی کو ماننا نہیں چاہیے تو یہ نیچول رائٹس ہیں پروپرٹی رائٹس کہ اسے ملنے چاہیے ہیں کنٹری میں گھر وہ رہتا ہے اسی طریقے سے دوسری طریقے جب ہم رائٹس بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ کے دوار رائٹس دی گئی ہیں کہ جو ہمارے پاس جو رائٹس ہیں whether it is of education, health care and in some countries property and also expression, assembly تو یہ ساری equal opportunity equality before the law تو یہ ساری رائٹس ملتے ہیں تو اس میں دوہ ڈیفرنس کرے جاتے ہیں کہ ایک تو نیچول رائٹس ہے جو سب ہی کو ملنے چاہیے بائے برد ایک وہ ہے جو سٹیٹ کے دوارت دی جاتی ہے تو دو کنسپشن میں بارٹا گیا تو ہم اس کو دیکھ لیتے ایک بار first heading the idea of natural rights holds that there is a certain list of rights enshrined in nature that cannot be legitimately modified by any human power جو human being نہیں بنا سکتے ہیں already have been given to us second the idea of legal rights holds that rights are human constructs created by society and forced by government governments and subject to change and regulation so these are the two conception of modern rights وقت y